گرین ٹاؤنگ کے علاقے میں دو افراد میں تلخ قلامی پر جھگڑا ایک شخص جانبہک ہو گیا جانبہک شخص کی شناخت شہزاد بخاری کے نام سے ہوئی پولیس نے لاش کو پوس مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا کہیں بارش تو کہیں کھلے گھٹر واسا کی غفلت سے قیمتی جانیں ضائع ہونے لگیں تاجپورا میں کھلے مین ہال میں گر کر تین سالہ بچے کی جان کی بازی ہار گیا چنگیا مرسدو میں بارش کے کھڑے پانی میں کرانٹ آنے سے ایک بچہ جانبہک دوسرا شدید زخمی اہل خانہ غم سے نڈھال متعدد بار شکایات کی مگر کہیں شنوائی نہ ہوئی اہل علاقہ حکام کے خلاف ہٹ پڑے ایم ڈی واسا کا نوٹیس انکوائری کے لیے کامیٹی تشکیل دے دی شہر میں سینکڑوں کھلے مین ہالز انتظامیاں کی غفلت کا موبولتا ثبوت واسا اور بلدیہ عظمہ کی مشترکہ سروے ریپورٹ سے آداد و شمار مرتب شہر کے چھے زون میں سینکڑوں مین ہالز کے ڈھکتن غائب متعلقہ اداروں کی غفلت پر مبنی ریپورٹ لاہور نیوز منظر عام پر لے آیا ایل پی جی کی زائد قیمتوں کے خلاف رکشہ یونین کا شہر میں جگہ جگہ احتجاج پہلے بابو سابو پھر ٹاکر نیاز بیگ اور کلمہ چوک میٹرو ٹریک پر دھرنا مظاہرین نے احتجاج ان رکشہ جلا دیا شدید نارے بازی ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی اور پرچی فیز ختم کرنے کا مطالبہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملک گیر رکشہ جلاو تحریک چلائیں گے چیرمن رکشہ یونین مجید غوری کی دھمکی اربنسپورا جلال کولوڈی میں محکمہ ریلوے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن رہائشی سراپا احتجاج بن گئے ٹائر جلا کر شدید نارے بازی کی رنگ روڈ کو بلوک کیے رکھا مظاہرین کا کہنا تھا چالیس سال سے مقیم ہیں اب بغیر نوٹس نکالا جا رہا ہے ہالنڈ میں گستاخانہ خاکوں کی اشات کے خلاف چنگی عمر صدو میں احتجاج مظاہرین کا گستاخی کے مرتقب ممالک کے بائیکارڈ کا مطالبہ نامو سے رسالت کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے مظاہرین پولیس کی ناکے سکمت عملی ڈاکو بے لگام ڈالفن سکوارڈ اور پیرو فورس بھی وارداتیں رکنے میں ناکام سیف سیٹی آتھارٹی کے کیمروں سے بھی مدد نہ لی جا سکی شہر میں پندرہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے نقدی سے محروم اسلامپورا، نشتر کالونی، شفیق آبار، ٹاؤنشپ میں ڈاکیتی کی بارداتیں شادباغ، شمالی چھاؤنی، ساندھا، راوی روٹ میں بھی شہری لٹ گئے شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیٹی ڈاویجن پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن آپریشن چائنیز پروجیکٹس دفاتر کے گرد و نواح میں کیا گیا پولیس نے بائیو میٹرک سسٹم سے شہریوں کے شناختی کوائف کی چیکنگ بھی کی خابر مانیکہ اور ڈی پیو پاتپتن تنازے میں مزید حقائق سامنے آگائے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلخ جملوں کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اگست کو عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا تئیس اگست کو خابر مانیکہ کو ناکے پر روکنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اڈیشنل آئیجی انویسٹیگیشن ابو بکر خدا بکش نے انکوائری شروع کر دی اسپی ریزوان گوندل پیش اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا خابر مانیکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ڈی پی او پاک بطن کی تبدیلی پولیس کا اندرونی معاملہ ہے ریزوان عمر گوندل کے خلاب مسلسل شکایات پر آئی جی پنجاب نے نوٹس دیا ڈی پی او کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوا صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس بولے دس سال تک گوڈ گورننس کی چھتری طرے بیڈ گورننس چلتی رہی پولیس صحت تعلیم سمیت تمام شعبوں میں حالات خراب ہیں پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاق کی ریکوزیشن پر اعتراضات نونڈیگ کے عراقین کی سیکرٹری اسمبلی سے ملاقات خاجہ عمران نظیر کہتے ہیں حمزہ شہباز کو آپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا خاجہ سلمان بولے اس طرح ہوتا رہا تو کام نہیں چلے گا پاکستان ٹوکٹ گورڈ نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے ہوم سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دو ٹیس تین ٹی ٹوانٹی میچز کھیلے گی نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز تین ٹیس تین ونڈے اور تین ہی ٹی ٹوانٹی پر مشتمل ہوگی بچے ہو جائیں خوش چڑیا گھر سے آئی ہیں اچھی خبریں ہاکڈیر نے دیا بچے کو جنم زو میں ہرن کی تعداد بیس ہو گئی شیخ اپرا سے پکڑا گیا سولہ فٹ لمبا ازدہا بھی زو فیملی کا حصہ بن گیا اور رائل پام میں رنگا رنگ میوزیکل نائٹ کا احتمال پنکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سما بان دیا